پاکستان سمیت دنیا بھر میں پہاڑوں اور کوحساروں کا دن بنایا جاتا ہے یہ عالمی دن بنانے کا مقصد پہاڑوں کا قدرتی حسن پر قرار رکھنے کے لیے اقدامات کا شعور اجاگر کرنا ہے گیارہ دسمبر کو پہاڑوں کا عالمی دن بنانے کا آغاز دو ہزار دو میں کیا گیا تھا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قراردات کے ذریعے دو ہزار دو کو پہاڑوں کا سال قرار دیا اور دنیا بھر میں پہاڑوں کی حالت بہتر بنانے اور ان کے قدرتی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا پہاڑوں کے پہلے عالمی دن پر 78 ممالک کے نمائندوں پر مشتمل قویٹی بھی تشکیل دی گئی جس کا مقصد پہاڑوں کی ترقی کے لیے سفارشات تجویز کرنا تھا اس مناسبت سے ہر سات پہاڑوں کا عالمی دن بنانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ محولیات کے تحفظ کے لیے عوامی شعور پیدار کیا جا سکے زمین کا وہ حصہ جو سطح زمین سے بلند ہو جس کی اطراف کی ڈھلان زیادہ سطح پتریلی اور نہ ہموار ہو پہاڑ کہلاتا ہے کوہ کراکرم یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان کے شمال میں واقع ہے دنیا کی دوسری بلندنی چوٹی کیٹو اسی پہاڑی سلسلے میں ہے جو سطح سمندر سے قریباً 8,611 میٹر بلند ہے کوہ کراکرم کی عوست بلندی 7,000 میٹر ہے اس پہاڑ کی دشوار گزار بلند چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں دنیا کے بلند ترین پہاڑی درے خنجراب اور شندور یہی واقع ہیں وادیہ ہنزہ اور گلگت وغیرہ خوبصورت وادیاں ہیں گرمی کا موسم شروع ہونے سے پہلے ان وادیوں میں زندگی کی لہر توڑ جاتی ہے یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان اور چین کے درمیان واقع ہے شاہ کراکرم تعمیر ہونے سے دونوں ممالک کو تجارت اور سیاحت میں کافی فائدہ ہوا ہے کوہ ہیمالیا کوہ ہیمالیا کا عظیم پہاڑی سلسلہ کوہ کراکرم کے جنوب میں واقع ہے کوہ ہیمالیا جنوبی ایشیا کے شمال مغرب میں جنوب مشریقی طرف شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے پاکستان میں کوہ ہیمالیا کا مغربی حصہ واقع ہے اس کی اوست بلندی 1000 میٹر سے لے کر 6500 میٹر تک ہے جس میں شوالک کی پہاڑیاں ہیمالیا صغیر کا پہاڑی سلسلہ اور ہیمالیا قبیر کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے ناگا پربت اسی پہاڑی سلسلہ کی پاکستان میں سب سے بلند چوٹی ہے جس کی سطح سمندر سے بلندی قریباً 8126 میٹر ہے اس پہاڑی سلسلہ میں دنیا کی حبصورت ترین وادیاں واقع ہیں جن میں وادی کشمی اہم ہے کوہ ہیمالیا جنوب سے شمال کے جانب بلند ہوتا جاتا ہے قدرتی نباتات خصوصاً صدا بہار نوکدار جنگلہ سے یہ پہاڑ مالا مال ہیں کوہ ہندو کش کوہ ہندو کش پاکستان کے شمال مغرب میں شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے یہ پہاڑ سطح مرتفع پامیر سے شروع ہو کر درائے کابل تک پھیلا ہوا ہے کوہ ہندو کش کا زیادہ تر حصہ افغانستان میں واقع ہے اسی پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ترچ میر ہے جو قریباً 7690 میٹر بلند ہے اسی پہاڑی سلسلے میں چترال، سوات اور دیر کی وادیاں واقع ہیں کوہ سفید کوہ سفید درائے کابل کے جنوب میں شرکن غربن پھیلا ہوا ہے اس پہاڑی سلسلہ کی اوس پلندی قریباً 3600 میٹر ہے درائے خیبر کوہ سفید کے شمال میں واقع ہے درائے خیبر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک تاریحی گزرگاہ ہے جس کی لمبائی قریباً 53 کلومیٹر ہے کوہ سفید کے جنوب پہ درائے کرم بہتا ہے کوہ سفید کے جنوب میں واقع ہیں یہ مختلف پہاڑیوں کے سلسلے ہیں ان پہاڑیوں کے اہم درے کرم، ٹوچی اور گومل ہیں درائے کرم اور درائے گومل کے درمیان واقع یہ پہاڑی سلسلہ شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے اس سلسلے کا ایک اور اہم دریاں ٹوچی بھی ہے ان دریاوں کی وادیاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم تجارتی، ثقافتی اور تاریحی اہمیت کی حامل گزرگاہیں ہیں وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں افغانستان کی سرحت کے ساتھ توبہ کاکر کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے کوہ سلیمان کوہ سلیمان وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے یہ پہاڑ پاکستان کے قریباً وسط میں واقع ہے کوہ سلیمان کی بلند رین چوٹی، تخت سلیمان ہے جو ستہ سمنتر سے قریباً تین ہزار تین سو اناسی میٹر بلند ہے درائے بولان اس سلسلے کا اہم دریا ہے کوہ سلیمان کے جنوب میں بکٹی اور مری کی پہاڑیاں ہیں درائے بولان اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے کیتھر کی پہاڑیاں درائے سندھ کے مغرب کی جانب صوبہ سندھ اور بلوچستان کی سرحت کے ساتھ ساتھ کوہ سلیمان کے جنوب میں واقع ہیں یہ پہاڑیاں شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی ہیں کیتھر کی زیادہ سے زیادہ بلندی قریباً دو ہزار ایک سو پچاس میٹر ہے موسیقی